اندھاری کا خطیب ہوں میں عمتی مسلمہ کو یقیناً یہ بیماری ہے اس کے کوئی انکار ہم نہیں کر سکتے لیکن اس وقت اللہ کے طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے اللہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہے مومن کی مثال دیکھو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں یہ پانی جو ہے نا بعض چیزوں کو جیسے تنکا ہے لکڑی ہے گاس ہے یہ فوراں لے جاتی ہے بعض ایسی وزنی چیزیں ہوتی ہے جو جیسے چٹانگ ہے یہ پانی کا رخ موڑ دیتی ہے مومن کی مثال چٹانگ کی طرح ہے مومن کو چاہیے کہ یہ وبائے جو آئی ہے اس کا رخ موڑ دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ خالق اور مالک ہے جو دو چیز مقدر میں ہے وہ پہنچے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کو اٹا نہیں سکتی میں آپ ازرا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم گر سے نکلتے وقت اس کی ورد کرتے وقت انشاءاللہ اللہ خالق اور مالک ہے اس حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی یہ صبح نماز کے بعد اور مغرب کے نماز کے بعد تین دفعہ یہ پڑھ لے تو دنیا کے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اب وہ مسلمی خولانی کو لنڈی ظاہر دیا کرتی تھی تو کئی دفعہ ظاہر دینے کے بعد بعد میں پھر لنڈی معذرت کرنے آئی اور پاؤں میں جو انہیں لیٹ گئی کہ میں اب سے معافی چاہتی ہوں مجھے معاف کر دیجئے حضرت نے کہا کیا ہوا کہ وہ کہنے لگی حضرت میں نے کئی ہزار کئی سو دفعہ آپ کو ظاہر دیا ایسا خطرناک ظاہر دیا کہ اگر زبان کو بھی لگ جائے تو آدمی مر جائے لیکن آپ کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے بتائی آپ کون سا اوزفہ کرتے ہو جسے آپ ظاہر کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوا تو حضرت فرمانے لگے کہ جب بھی میں کہتا ہوں پیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاویر کرتا ہوں تو ہماری گروہ میں ہمارے بہنیں ہیں ان کی ذمہ داری برتی ہے کھانا جب وہ بناتی ہے تو بسم اللہ سے بنایا ہے سالن میں جب پانی ڈالے بسم اللہ سے نمک ڈالے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور سالن چک کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آدمی گاڑی میں بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اترے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس طرح انسان اللہ کے اوپر توقع اور بروسہ کرے پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچ جا سکتی میرا یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں جس ہی ہمارے بلشتان یوز والے ہیں اللہ ان سب کو اپنے شائعہ نشان مطابق اجازیم عطا فرمائے